بسم اللہ الرحمن الرحیم اب وہی سٹوریز اوفیشل میں آپ سب کو خوش آمدید رمضان المبارک کے بعد اگر کسی مہینے کو بہت زیادہ برکت کہا گیا ہے تو وہ شوبان ہے اس برکت والے نصف مہینے کی ایک رات کو بڑا مقام حاصل ہے اس رات بہت بڑے بڑے فیصلے کیے جاتے ہیں جس میں موت، حیات، غریسک، امیری، غریبی جیسے تمام بڑے فیصلے ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں چار ایسے مقرب فرشتے ہیں جنہیں ان کاموں کے لیے اللہ رب العزت نے مامور فرمایا ہے پہلے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام جن کا کام اللہ تعالیٰ کے پیغام انبیاء علیہ السلام کے پاس پہنچانا تھا حضرت مکائل علیہ السلام جو بارش، موسم اور مخلوقات کی روزی وغیرہ پر مقرب ہیں تیسرے، اسرافیل علیہ السلام جو قیامت کے دن سور پھونکیں گے اور آخری، ملک الموت، حضرت اسرائیل علیہ السلام جو لوگوں کی جان نکالنے پر مقرب ہیں حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ آئندہ سال میں جتنے بھی پیدا ہونے والے ہوتے ہیں وہ اس رات میں لکھ دیے جاتے ہیں اور جتنے بھی مرنے والے ہوتے ہیں وہ بھی لکھ دیے جاتے ہیں اس رات میں لوگوں کے سال کے سارے عمال اٹھا لیے جاتے ہیں اور ان کا مقرر قدر رزق لکھ دیا جاتا ہے روایت میں آتا ہے پندرہ شعبان کو اللہ رب العزل ملک الموت کو ایک فیرز دیتے ہیں اور ارشاد فرمایا جاتا ہے ان میں سے جن جن کے نام ہیں ان کی روحوں کو مقررہ وقت پہ قبض کرنا اس رات بھی لوگوں کا عالم یہ ہوتا ہے کوئی باغوں کے باغ خریدنا چاہتا ہے کوئی شادی کی تیاریوں میں مصروف ہوتا ہے کسی کو گھر سے محل بنانے کی فکر ہوتی ہے حالانکہ ان کے نام مردوں کی فہرست میں آ چکے ہوتے ہیں ایک شعبان سے اگلے شعبان تک ہر چیز کا دائرہ لکھ دیا جاتا ہے حالانکہ انسان کیا کیا سوچتا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کی حالت میں موت دے آمین سبسکرائب کر کے میرے ساتھ جڑ جائیں اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیں کومنٹس کر کے فیڈبیک ضرور دیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ